نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین محترم خطبہ جمعہ کے مقاصد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک تو مقصد یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَقِّهِمْ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا ہے یقیناً خطبہ جمعہ کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے اور اس تعلیم کے ذریعے سے ان کا تذکیہ نفس ہو اور تذکیر ہو وعض و نصیت ہو دین کے مسائل و احکام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں حلال و حرام کے مسائل ان کے سامنے بیان کیے جائیں عبادات کی فضیلت اور اہمیت ان کے سامنے بیان کی جائے اور اخلاقی تعلیمات اور جنت اور دوزف کا تذکرہ ہو یعنی کتاب و حکمت کی جامع تعلیم جو ہے وہ خطبہ کے ذریعے سے ان کے سامنے رکھی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے علبہ اکرام اور ہمارے خطیب حضرات ایک نسخہ اقینیہ ہے اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر قرآنی انقلاب آ جائیں جو خطیب حضرات ہیں وہ اور کچھ نہ کریں ہر جمعہ کو قرآن مجید کا ایک رکوع ترتیب بار پڑھ کر اس کی تفصیل اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل بیان کر دیں اس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیل یہ آ سکتی ہے اور خطبہ جمعہ کے جو مقاصد ہیں ان میں سے صرف اگر ہم ان آیات کے اوپر گوھر کریں جو خطبہ جمعہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں اور ہر طرح کے خطبے میں خواہی دین کا خطبہ ہو نکاہ کا خطبہ ہو یہ آیات پڑھی جاتی ہیں ان آیات میں دراصل دین کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ موجود ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو سورہ نساء کے آیت نمبر ایک اور سورہ احضاب کے آیت نمبر ستر اکتر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالی نے تقویٰ خوفِ خدا اور پریزگاری کی تلقین کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کا حکم دیا گیا ہے مرتے دم تک اسلامی تعلیمات پر قائم رہنے کی تاقید کی گئی ہے راست بازی اور سچائی کا حکم دیا گیا ہے تمام انسانوں کو ایک ماں اور باپ کی اولاد ہونے کے ناتے ایک دوسرے کے احترام اور رشدہ داروں کے ساتھ خسن سلوک اور سرال رحمی کی تاقید کی گئی ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے اور آخرت کی تیارے کی طرف توجہ دلائے گئی ہے تو اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اور نچور تو یہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے وصل اللہ علیہ نبینا محمد اللہ ہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و سلیم اللہ ہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و سلیم